السلام علیکم قرآن ترجمہ سورة الانعام آیات 42 تا ستر اور البتہ بھیجے ہم نے بہت سی امتوں کی طرف تم سے پہلے پھر مبتلا کیا ہم نے ان کو مسائب و آلام میں تاکہ وہ جھک جائیں آجزی سے پھر کیوں نہ جب آئے ان پر بھی سختی تو جھکے یہ بھی آجزی کے ساتھ بلکہ سخت ہو گئے ان کے دل اور خوش نمہ بنا دیئے ان کے لئے شیطان نے وہ کام جو یہ کرتے تھے پھر جب بھول گئے وہ اس نصیت کو جو انہیں کی گئی تھی تو کھول دیئے ہم نے ان پر دروازے ہر طرح کے یہاں تک کہ جب وہ خوب مگن ہو گئے ان میں جو دی گئی تھی انہیں تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک اب یہ حال تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے الغرز کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا تھا اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر چھین لے اللہ تمہاری سماعت اور تمہاری بینائی تو کون ایسا خدا ہے اللہ کے سوا جو واپس دلا دے تم کو یہ چیزیں دیکھو کس طرح ہم بار بار پیش کرتے ہیں نشانیاں پھر بھی یہ لوگ رو گردانی کرتے ہیں کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر آ جائے تم پر عذاب اللہ کا اچانک یا اعلانیاں تو نہیں ہلاک ہوں گے مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں اور نہیں بھیجتے ہم رسول مگر اس غرص سے کہ دیں بشارت اور ڈرائیں پھر جو لوگ ایمان لے آئیں اور اصلاح کر لیں تو نہیں ہے کوئی خوف ان کے لئے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو پہنچے گا انہیں عذاب بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کرتے تھے کہہ دو نہیں کہتا میں تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ جانتا ہوں میں غیب اور نہ کہتا ہوں میں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں نہیں پیروی کرتا میں مگر اس کی جو وہی کیا جاتا ہے میری طرف پوچھو کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور آنکھوں والا کیا تم غور نہیں کرتے اور نصیت کرو اس سے ان لوگوں کو جو ڈڑتے رہتے ہیں اس بات سے کہ وہ کٹھے کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور نہ ہوگا ان کا اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ تقویٰ اختیار کر لیں اور نہ دور ہٹاؤ ان لوگوں کو جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام طلبگار ہیں اس کی خوشنودی کے نہیں ہے تم پر ان کے حساب میں سے کسی چیز کا اور نہ تمہارے حساب میں سے ان پر کچھ ہے کہ ان کو پرے ہٹاؤ تو ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے دراصل اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے تاکہ کہیں وہ کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ کے فضل و کرم کیا ہے اللہ نے جن پر ہمارے درمیان میں سے کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا اپنے شکر گزار بندوں کو اور جب آئیں تمہارے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر تو ان سے کہو سلامتی ہے تم پر لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کہ جو شخص کرے تم میں سے کوئی برائی نادانی سے پھر توبہ کر لے اس کے بعد اور اصلاح کر لے تو بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اس طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں ہم اپنی نشانیاں اس لیے بھی کہ پوری طرح نمائع ہو جائے راستہ مجرموں کا کہہ دو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا کہہ دو نہیں پیروی کروں گا میں تمہاری خواہشات کی یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا میں اگر کیا ایسا اور نہ رہوں گا شامل ہدایت پانے والوں میں کہہ دو بے شک میں ہوں ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور جھٹلا دیا ہے تم نے اس کو نہیں ہے میرے اختیار میں وہ چیز کے جلدی مچا رہے ہو تم جس کے لیے نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر صرف اللہ کو بیان کرتا ہے وہ حق بات اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہو اگر ہوتی میرے اختیار میں وہ چیز کہ جلدی مچا رہے ہو تم اس کی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا جھگڑے کا میرے اور تمہارے درمیان اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے ظالموں کو اور اسی کے پاس ہے کنجیاں غیب کی نہیں جانتا انہیں کوئی سوائے اس کے اور وہ تو جانتا ہے اسے بھی جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے اور نہیں جھڑتا کوئی پتہ نہ کوئی خشک مگر وہ روشن کتاب میں ہے اور وہی ہے جو روح قبض کر لیتا ہے تمہاری رات کے وقت اور جانتا ہے وہ امور جو کرتے ہو تم دن میں پھر اٹھا کر کھڑا کرتا ہے تمہیں دن میں تاکہ پوری ہو مقرر مدت پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہیں پھر بتاوے گا تمہیں وہ جو تم کرتے رہے ہو اور وہی پوری قدرت رکھتا ہے اپنے بندوں پر وہ بیجتا ہے تم پر نگرانی کرنے والے یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی کی موت تو قبض کر لیتے ہیں اس کی روح ہمارے فرشتے اور وہ کوتا ہی نہیں کرتے پھر لوٹائے جائیں گے سب اللہ کی طرف جو مالک ہے ان کا حقیقی خبردار ہو جاؤ اسی کو حاصل ہیں فیصلے کے سارے اختیارات اور وہ بہت تیز ہے حساب لینے میں پوچھو کون بچاتا ہے تم کو سہرہ اور سمندر کی تاریکیوں سے جب تم پکارتے ہو اس کو گرگڑا کر اور چھپکے چھپکے کہ اگر بچا لے وہ ہم کو اس بلا سے تو ہم ضرور ہوں گے شکر گزار کہہ دو اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو اس سے اور ہر تکلیف سے پھر بھی تم شرک کرتے ہو کہہ دو وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا بڑھا دے تم کو فرقہ فرقہ کر کے اور چکھاوے مزا ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا دیکھو کس طرح ہم بار بار پیش کرتے ہیں اپنی نشانیاں تاکہ وہ سمجھ جائیں اور جھٹلایا اس کو تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے کہہ دو کہ نہیں بنایا گیا ہوں میں تم پر دار ہوگا ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور انقریب تم جان لوگے اور جب دیکھو تم اس ایسے لوگوں کو جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں ہماری آیات پر تو مو پھیر لو ان سے یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں وہ کسی اور بات میں اور اگر کبھی بھلا دے تم کو شیطان تو نہ بیٹھو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس اور نہیں ہے پرحیزگاروں پر ان کے حساب میں سے ذرہ بھی البتہ نصیت کرنا ہے تاکہ وہ بھی غلط روی سے بچ جائیں اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا وہ فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں ان کو دنیا کی زندگی ہاں مگر نصیت کرتے رہو ان کو یہ قرآن سنا کر تاکہ گرفتار ہو جائے کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں کہ نہ ہو اس کو اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا اور اگر فدیہ میں دے وہ ہر قسم کا معافضہ تو قبول نہ کیا جائے اس سے یہی لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں اپنی کمائی کے نتیجہ میں ان کے لیے ہے پینے کا کولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب بدلے میں اس انکار حق کے جو وہ کرتے تھے